اگر آپ نے اپنے موبائل فون میں آج کی تاریخ چیک کی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج 29 فروری ہے عام طور پر فروری کے مہینے میں 28 دن ہوتے ہیں تو 29 کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لیپ کا سال ہے اور لیپ کے سال میں فروری کے مہینے میں ایک اضافی دن شامل کر دیا جاتا ہے لیپ کا سال کیا ہے؟ اور کیوں اس میں ایک دن اضافی شامل کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ معلوم کرنے کے لیے ہمیں قدیم تاریخ میں جانا پڑے گا قبل از مسیح کی تاریخ میں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ سال ہوتا کیا ہے؟ شمسی سال جس کو کہتے ہیں سال وہ وقت ہے جس میں زمین سورج کے گرد ایک چکر پورا کرتی ہے اور ہزاروں سال پہلے انسان نے یہ اپنی کیلکولیشن کر لی تھی کہ زمین یہ جو اپنا چکر پورا مکمل کرتی ہے وہ 365 دن میں کرتی ہے تو اس زمانے کے لوگوں نے اپنے کیلینڈر بنانے شروع کر دیا مختلف جو ملک ہیں ان میں مختلف کیلینڈر تھے لیکن سارے اکثر کیلینڈر جو تھے وہ شمسی کیلینڈر تھے تو ان میں انہوں نے 365 دن کا ایک سال مقرر کیا اور اس حساب سے وہ اپنے مذہبی تہوار اور دوسری تقریبات اور سالگرہ ہیں اور یہ چیزیں وہ منانے لگے لیکن پھر احساس ہوا کہ یہ 365 دن پورے نہیں ہیں جب بعد کے جو سائنسدان تھے انہوں نے کیلکولیشنز کی تو معلوم ہوا کہ یہ پورے 365 دن نہیں بلکہ 365 دن اور 6 گھنٹے میں چکر مکمل کرتی ہے یعنی زمین سورج کے گرد 365 دن اور 6 گھنٹے میں ایک چکر مکمل کرتی ہے تو 6 گھنٹے جو اضافی ہر سال جمع ہو جاتے ہیں تو وہ 6 گھنٹے 6 گھنٹے 6 گھنٹے کر کے 4 سال کے بعد ایک دن کا فرق پڑ جاتا ہے یعنی کلینڈر جو ہے وہ آپ کا آؤٹ ہو جاتا ہے ایک دن کے حساب سے 4 سال کے بعد اور اسی حساب سے اگر آپ ایک دن آؤٹ کرتا رہیں تو 28 سال کے بعد ایک ہفتے کا یعنی پورے 7 دن کا فرق پڑ جاتا ہے تو اس وجہ سے قدیم زمانے میں لوگوں کو احساس ہوا کہ کلینڈر جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ایکچول جو زمین کی گردش ہے وہ ایکچول جو سال ہے اس سے ہٹتا چلا جا رہا ہے موسم جو ہیں وہ اولٹ بولٹ ہو رہے ہیں تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جولیس سیزر آپ نے نام سنا ہوگا انہوں نے اپنے درباری جو منجم تھے اور جو ماہر ریاضی تھے ان کو اکٹھا کیا ان سے کہا کہ یہ مسئلہ پڑ رہا ہے کہ ہمارا کلینڈر جو ہے وہ ڈیسرب ہو رہا ہے تو اس کو حل کرو تو انہوں نے جب اپنا حساب کتاب کیا تو انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ ہر چار سال کے بعد ایک اضافی دن فروری کے مہینے میں شامل کیا جائے فروری ویسے 28 دن کا ہے تو اس میں ایک دن شامل کیا جائے اضافی ہر چار سال کے بعد اور اس کو لیپ کا سال کہا جاتا ہے اور وہ جو چار سال ہیں وہ ایسے سال کے جو چار کے اوپر پورے تقسیم ہوتے ہیں تو اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو دو ہزار چوبیس جو اس وقت چل رہا ہے تو یہ چار کے اوپر پورے پورے تقسیم ہو جاتا ہے اس سے پہلے دو ہزار بیس لیپ کا سال تھا وہ چار پر پورے تقسیم ہو جاتا ہے اس سے پہلے دو ہزار سولہ تھا دو ہزار بارہ تو اس طرح ہر چار سال کے بعد ایک لیپ کا سال آتا ہے تو یہ سسٹم جو ہے جولیس سیزر نے اس کے دور میں اس کا احتمام ہوا اور اس لیے اس کلنڈر کو جولین کلنڈر کہا جاتا ہے اور یہ تین عیسوی میں سن تین عیسوی میں یعنی آج سے دوہزار اکیس سال پہلے اس پر عمل درامہ شروع ہوا اچھا یہ جو معاملہ تھا یا یہ جولین کلنڈر جو تھا یہ کئی صدیوں تک چلتا رہا بلکہ پندرہ صدیوں تک چلتا رہا تو پھر آ گیا سن پندرہ سو بیاسی پندرہ سو بیاسی کے آتے آتے جب زیادہ بہتر کیلکولیشن ہونے لگیں تو اندازہ ہوا ماہرین نے اندازہ لگایا کہ یہ جولین کلنڈر جو ہے یہ اتنا ایکورٹ نہیں ہے یعنی ایک لیپ کا سال ایک اس میں لیپ کا اضافی دن ڈالنے کے باوجود بھی یہ ہر ایک سو اٹھائیس سال کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک دن کا فرق پڑ جاتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ زمین سورج کے گرد تین سو پینسٹھ دن اور چھ گھنٹے میں چکر کارتی ہے یہ بات مکمل طور پر درست نہیں تھی یہ اس زمانے کی اپنی کیلکولیشن تھی لیکن جب بعد میں پندرہ سو بیاسی کے آتے آتے جب زیادہ بہتر آلات بن گئے تو معلوم ہوا کہ زمین تین سو پینسٹھ دن پانچ گھنٹے اٹھالیس منٹ اور پنتالیس سیکنڈ میں چکر پورا کرتی ہے تو یہ جو اضافی گیارہ منٹ اور پندرہ سیکنڈ کا جو فرق تھا تو اس کی وجہ سے ہر ایک سو اٹھائیس سال کے بعد ایک دن اضافی ہو رہا تھا اور جب سے جولین کلینڈر جاری ہوا تھا اس کے بعد سے پندرہ سو بیاسی تک دس دن کا فرق پڑ چکا تھا تو اس کی وجہ سے جو پرانی تاریخیں تھیں اور پرانے اور جو اس دور کے موسم تھے ان میں فرق آنے لگا تھا تو اس امانے کے پوپ تھے ان کا نام تھا گریگری سوم تو انہوں نے فیصلہ کیا اور اگین خود انہوں نے نہیں کیا بلکہ اپنے جو ماہرین تھے ان کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ اس مسئلہ کو حل کریں تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ جو بارہ منٹوں کا فرق ہے اس کو دور کرنے کے لیے کیونکہ پوپ گریگری نے جو کلینڈر تجویز کیا تھا اس کے مطابق ہر وہ سال جو کہ سو پی پورا تقسیم ہوتا ہے اس میں لیپ کا سال نہیں ہوگا لیکن ہر وہ سال جو کہ چار سو پی پورا تقسیم ہوتا ہے اس میں لیپ کا سال ہوگا یہی وجہ ہے کہ سن اٹھارہ سو میں لیپ کا دن ایڈ نہیں کیا گیا سن انیس سو میں بھی نہیں کیا گیا لیکن سن دو ہزار میں کیا گیا کیونکہ سن دو ہزار چار سو پی پورا تقسیم ہو جاتا ہے تو یہ جو آج کل جو ہم کلینڈر استعمال کرتے ہیں یہ اسی ہاپ کی مناسبت سے اس کو گریگورین کلینڈر کہا جاتا ہے اس میں صرف لیپ کا دن نہیں بلکہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہر وہ سال جو کہ سو پی پورا تقسیم ہوتا ہے اس میں وہ دن لیپ کا دن شامل نہیں کیا جاتا کیونکہ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ جولین کلینڈر میں ہر ایک سو اٹھائیس دن کے بعد ایک اضافی دن آ جاتا تھا تو اس فرق کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو آج پوری دنیا میں یہی کلینڈر دنیا کی تقریباً ہر خطہ میں ہر ملک میں یہی کلینڈر استعمال ہو رہا ہے لیکن یہ کلینڈر بھی پوری طرح سے ایک رکھ نہیں ہے کیونکہ چند سیکنڈ کا فرق پھر بھی رہ گیا ہے اور ان سارے سیکنڈروں کو اگر آپ ایڈ کریں تو ہر بتیس سو سولہ سال کے بعد ایک اضافی دن آ جائے گا لیکن بتیس سو سولہ سال کے بعد جو ایک دن کا فرق پڑے گا وہ فیلحال نہ آپ کا مسئلہ ہے نہ میرا مسئلہ ہے اس وقت کی جو نسلیں آئیں گی اس وقت کے جو لوگ ہوں گے وہ خود ہی اپنا کلینڈر ٹھیک کر لیں گے تو فیلحال تو ہم اسی گریگورین کلینڈر کو استعمال کر رہے ہیں اور اسی پر چل رہے ہیں